اگر تینی اولاد چلے گی دنیا میں تیری بیٹی فاطمہ سے چلے گی تو یہ قائلات کا تستور بن گیا اور اللہ نے یہ فرق رکھا عام دوسرے نبیوں کا مقام اور ہے وہ بھی ہمارے سروں کا دار آتم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی شان والا ہر نبی عزت والا ہم اس نبی کے قدموں کی دورت نہیں پہنچ سکتے جس کو اللہ نے نبوت و رسالت کا دار ادا کیا ہر نبی عزت والا لیکن میرے نبی کو اللہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے نبی اگر تیری نسل دنیا میں چلے گی تیری بیٹی فاطمہ سے چلے گی کون فاطمہ جس نے موزز کیا ہے گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا فرما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سید چنپیر گلانی سابزادہ سید مفتی محمد زیامیو دین گلانی سابزادہ سید محمد رضا میو دین گلانی آستان علیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ اور یہ قادون جنت کی تربیت ہے ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرہ کی محطت ہے ایسی ماں کی تربیت دیکھئے اس ماں کی شان دیکھئے لوریاں دے تو لبوں پر قرآن آٹا گھون دے تو لبوں پر قرآن جاڑو دے تو لبوں پر قرآن اسنین کریمین کو دون پلائے تو لبوں پر قرآن چکی چلائے تو لبوں پر قرآن دروازہ کھولے تو لبوں پر قرآن دروازہ بد کرے تو لبوں پر قرآن اسنین کریمین کو سلائے تو لبوں پر قرآن گویا حسن اور حسین نے اپنی ماں کی پاک گود میں یہ وعدہ کر لیا تھا امی جان آٹا دھونتے وقت کھانا کھلاتے وقت دھون پھلاتے وقت چکی چلاتے وقت قرآن پڑھ کر سنانا آپ کا کام ہے ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں آپ کے نورے نظر ہیں ہمارے قاقل ہمارا سر کو لے جائیں گے نیرے کی نوک پر بھی ہوگا پھر بھی قرآن بکھ لے گا سبحان اللہ پھر بھی قرآن کی تلابت جاری رہے گی تو یہ تربیت کا اثر ہے یہ محبت کا سمر ہے یہ قربت کا عجر ہے اور تاریخ میں ایسی کون سی شہادت ہے کہ سر تن سے جدا ہے نیرے کی نوک پر سوار ہے سرِ حسین سے روشنی نکر رہی ہے سرِ حسین سے نور نکر رہا ہے سرِ حسین سے نور کا غور ہو رہا ہے سرِ حسین سے قرآن کی آواز آ رہی ہے گویا حسین نے اصل میں دنیا آوازوں کو یہ بکا دیا شہادت کو اگر عزت ملی ہے میرے حسین کی بجا سے ملی ہے اگر شہادت کو بکار ملا ہے میرے حسین کی بجا سے ملا ہے کل قیامت والے دین ہر شہید اپنی شہادت پر ناز کرے گا شہادت خود میرے حسین پر ناز کرے گا ہر شہید یہ کہے گا میرے بولا میں شہید ہوں دوسرا کہے گا میں شہید ہوں دوسرا کہے گا میں شہید ہوں جب باری آئے گی شہادت کی اللہ پوچھے گا شہادت تو بتا شہادت خود کہے گی مجھے حسین پر ناظر اس لیے کہ تقلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں یکم محرم سے لے کر دس محرم تک ہم نے ذکر کر لیا دس محرم کو تو حسین کی شہادت ہوئی ہے اصل میں جو شہادت کے بعد میں ایسی ایسی مصیبتیں ایسی ایسی تکالیم ایسی ایسی عذیتیں ایسی ایسی تاریخ میں کربناک مثالیں ہیں جہاں پر اسلام ہی نہیں تاریخ انسانیت بھی علم سے درد و قیفیت سے بھری پڑی ہے نوازہ رسول کی شہادت کے بعد آسمان کئی دنوں تر خون برساتا رہا جس پتر کو اٹھایا جاتا نیجے سے خون نکلتا لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے کہ پتہ نہیں اب قیامت آگئی ہے اب کیا ہونے والا ہے جس دیوار کو دیکھا جاتا دیوار سے خون نکلتا عجیب قیفیت دن کا سہور بھی نہ ہوتا بس خون ہی خون نظر آتا اور حسین کی شہادت پر جناب نے بھی غم کیا انسانوں نے بھی غم کیا فرسٹوں نے بھی غم کیا اور کئی دنوں تک تاریخ میں بعض روایات میں ملتا ہے تین دن بعض میں تین دن سے زیادہ کا قفت ملتا ہے کہ یزیدی لسکر ڈرپوک اور اتنا بلزل تھا حسین کے بدل کے قریب نہیں جاتے تھے اگر قریب جاتے تو وہاں سے بھی قرآن کی آواز آتی اگر سار کے قریب جاتے وہاں سے بھی قرآن کی آواز آتی وہ پڑے حیران کہ سار بھی جدا ہے کھان ایک مقام پر پڑا ہے ہم نے پھر قتل کسے کیا ہے سارے یزیدی لسکر شمر لئیل یہ کہنے لگا تمہیں کیا پتا یہ عام حسی کا وجود اور سر نہیں ہے یہ تو فاطمہ کا دورے نظر یہ تو محمد عربی کا لخت جگر ہے یہ تو مولا علی کا پسر ہے تمہیں کیا پتا اس نشان کا علم کیا ہے پھر نیزے کی نوک پر حسین کا جب سر سوار ہوا تاریخ و منظر نہیں بھلا سکتی ادھر سرِ حسین نیزے کی نوک پر سوار ہوا ادھر قرآن کی تلافت شروع نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پاند نعرہ پاند نیز سوالک نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور پھر ایک روایت تاریخ میں ہمیں یہ بھی میکتی ہے گفتبو یزیتی لسکر آپس میں کرتے گفتبو کلام آپس میں کرتے جواب سرِ حسین سے بھائی 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 ب کیا جو کہ رات کا منظر تھا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر قیام کرتے ہیں وہاں سے ایک عیسائی پادری کا گزر ہوا عیسائی پادری نے جب سرِ حسین کو دیکھا بھور کا گھور دیکھا روشنی کی کرنے دیکھیں ایسی ایسی کرنے آسمان بھی کرنوں سے روشن زمین کا گونا گونا بھی روشن جو عیسائی بڑا حیران ہوا اس نے اپنے دوسرے عیسائیوں سے یہ کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہو یہ سر کسی عام حسنی کا نہیں ہے انہوں نے یدیدی لسکر سے پوچھا آپ ان دشمن آل رسول کو دیکھئے ان کی دشمنی حسد کو دیکھئے جب عیسائیوں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے لانتی یدیدی لسکر کہنے لگے بات اللہ یہ ایک باغی کا سر ہے جس نے حاکم وقت کے خلاف بابت کی یہ اس کا سر ہے ابھی اس نے یہ بات ختم نہیں کی تھی سرِ حسین سے آباد ہے یا یوہن ناسو انہ حسین ان سے کیا پوچھ رہے ہو مجھ سے پوچھو اے لوگوں میں حسین ابن علی میں وہ حسین ہوں قالا رسول اللہ حسین و مدنی قانا من حسین میں ہی وہ حسین ہوں جس کے لیے میرے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین اور پھر تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے ہزاروں کی تعداد میں عیسائی کہاں پر موجود تھے جب انہوں نے سرِ حسین کی یہ کرامت دیکھی سارے ہاتھ باگ کر کھڑے ہو گئے سرِ حسین کی آبے حضور آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں جس نبی کے بیٹے کا سر تن سے جدا ہو کر یہ کمال دکھا رہا ہے اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوا پانچ نارے پانچنی سوالک نارے ہیدری پانچنارے پانچنی سوالک نارے ہیدری نارے ہیدری سبحانہ اور پھر عیسائیوں نے کہا حضور ہمیں مسلمان بنائیے ہم یہ سمجھ گئے ہیں اگر کوئی پکا اور سچا مذہب ہے دین ہے یا حسین کے نانا کا ہے یا حسین ابن علی کا ہے وہ حسین کے سرِ اقدس نے انہیں کلمہ پڑھایا سارے عیسائی پانچنی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اب یہ کیسا شہید ہے کیسی شہادت ہے سارتن سے جدا ہے اپنے جدے قریب کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اے مسلمانوں نہ حسین جیسا مبلغ ملے گا نہ حسین جیسا توہید پرست ملے گا نہ حسین جیسا کوئی رسالت پرست ملے گا اگر دنیا میں توہید جاتے ہو دنیا میں رسالت جاتے ہو دنیا میں نبوت کا فیر جاتے ہو حسین ابن علی کے سبادی بھائی آپ نمام پیر بھائی اپنی قسمت پر ناز کریں اللہ کا شکر ادا کریں ہمارا دامن محبت ادھور قبلاء عالم مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ علانی قادری یا معروف حضرت پیرانے پیر پوترہ رحمت اللہ علیہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ تمام پیر بھائی جو آپ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ علانی کی زیارت کی ہے آپ کی ہر محمد میں حضرت آرے رسول بھی نظر آتی تھی حضرت صحابہ بھی اور مرشد کامل پیرانے پیر پوترہ آپ بد اقیدگی سے نفرت کرتے تھے بد اقیدہ لوگوں سے نفرت کرتے تھے آپ نے تو محمد کا نور آم کیا افوت کے جراغ روزن کیے آپ نے بتایا اگر کوئی آل محمد کا عدب سیکھنا چاہتا ہے وہ ابو بکر صدیق سے سیکھے کیا بات ہے اگر فاروق سے سیکھے عثمان غنی سے سیکھے اصحاب رسول سے سیکھے اگر کوئی صحابہ کی قدر پوچھنا چاہتا ہے وہ پہتن پان سے اس لیے یہ آج غیر مسلموں کی ساتھ سے ہیں جو ہمیں لڑانے کے لیے ہیں کہ صحابہ نے یہ کر دیا اہلِ بیعت نے یہ کر دیا یہ سارے غلام تھے صحابہ آلِ رسول کے آلِ محمد کے تاریخ و منظر کبھی نہیں بھلا سکتی کہ میرے آقا قریب کی پاک بارگاہ میں ابو بکر صدیق حاضر ہے دوڑ میں آپ نے امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے میرے آقا نے یہ فرمایا اے صدیق اپر تو کتنا مقدر والا ہے تو نے میرا بیٹا اٹھایا ہوا یہ تو میرا دو بیٹا ہے ابنی حاضر سیدن یا حسنو تو دنیا میں لوگوں کا سردار ہے حضرت ابو بکر صدیق نے سینے سے لگایا حسن کے قدموں کو شما کہنے لگے آقا ہم کون ہیں اگر ہمیں بھی سرداری میری ہے تو انہی کے سردکہ سے میری ہے کیا بات ہے آج بھی اگر صدیق کی محبت تیرے دل میں ہے تو آلِ رسول کا حیاء ہوگا آلِ رسول کی محبت ہوگی آج اپنی قسمت پر ناز کریں اللہ نے کیسا پرشد کامل اکا کیا جو حسنی حسینی نجیب ترفین جگر گوشہ حسنین کریمین پانکر بار آلِ نبی کی محبت حضور پیلانے پیر قدرہ پیر محمد مصطفیٰ دلانی کی غلامی تادری نصبت ہماری عزت و عظمت کا کیا کہنا تو اپنے گھر میں بیٹھ کر باگاروں میں بیٹھ کر اپنے دوست آبات میں بیٹھ کر اپنے پرشد کی نصبت پر ناز کیا کریں اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ایمان کے بعد مسلمان ہونے کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے بڑی نعمت مرشد کامل کا مل جانا ہے کامل مرشد کا مل جانا ہے تو ہمارے مرشد کامل کا کیا کہنا کہ ہمارے مرشد کے کامل ہونے پر کاملیت بھی ناز کرتی ہے اللہ نے ایسا ہمیں مرشد کامل ادا کیا ہے تو اپنے پیر کی نصبت پر ناز کریں فخر کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور وہ عقیدہ اپنائیں جو مرشد کی بارنگاہ سے ملیں مولنا روم سے کسی نے یہ پوچھا کہ تو مولوی ہے تو عالم دین ہے تو بتا تیرا مسلک کیا ہے تیرا عقیدہ کیا ہے آپ کہنے لگے میرا وہ مسلک ہے وہ عقیدہ ہے جو میرے پیر نے مجھے بتا واہ 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 میرا کوئی عقیدہ نہیں میرا وہ عقیدہ ہے جو میرے مرشد کا عقیدہ ہے تو اس لیے وہ عقیدہ اپنائیں جو پیرانے پیر بوترا کا عقیدہ ہے جو پیر محمد مصطفیٰ گلانی کا عقیدہ ہے اپنے مرشد کے فرمان پر عمل کریں اپنے مرشد کی شیرت کو اپنے مرشد کے کردار کو سامنے رکھیں اور یہ اتنے بھی ایام ہیں محرم کے یہ دعاوں کی مقبولیت کے ہیں توفہ استغفار کے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے ہیں اپنے مرشد کامل کا واسطہ حضور قبلہ پیر محمد مصطفیٰ گلانی کی دربت انبر کا واسطہ آپ کی چوکٹ کرن کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں پھر دیکھیں اللہ کیسے مہربان ہوتا ہے اور اپنے دل کی دنیا سکے دل کے ساتھ اپنے مرشد کامل سے جوڑ لیں پھر دیکھیں زحمتوں اور برکتوں کا آپ پر کیا نظر ہوتا ہے اس لیے محرم کے ان دنوں کی قدر کریں پہلے بیعت کی قربانیوں کو سلام شوق پیش کریں صحابہ رسول کا عدب کریں ازواج مقارات کا قائلات کی عظیم ماں کا عدب کریں اسی عدب میں ہماری بقاہ ہے اسی عدب میں ہماری نجات ہے اللہ رحم العزت کی بارگاہ میں تجار ہے خالج کریم ہم سب کو اسنین کریمین کی غلامی عطا فرمائے ہم سب کو مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ کی لانی قادری پیرانے پیر کترہ کے صدقہ سے ہم سب کے تمام غلاموں کو معاف فرمائے ہم سب کا خواہمہ ابان پر پرمائے وَمَا لَئِنَا اِلَا بَرَاوْا بے جو ایک من بے جو بے جو بے جو بے جو بے جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ